محمد رمضان شاہد چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تو چپٹر نمبر نائن کا انٹرڈکشن آپ کو کروا دوں سب سے پہلے اس کا ٹاپک ہے کوارڈینیٹ جیومیٹری ہم بات کرتے ہیں کوارڈینیٹ کی تو اس سے پہلے یورو نمبر ایٹ کے اندر ہم نے کوارڈینیٹ کے بارے میں پڑھا تھا جس کے تھوڑا سا دوبارہ پھر میں انٹرڈکشن ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوارڈینیٹ مینز کے دو سٹریٹ لائنز دو جو ایک دوسری کو اوریجن او پہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں ان کے انٹرسیکٹ کرنے سے آپ کے پاس ایک کارٹین پلین بنتا ہے اور اس کارٹین پلین میں دو کوارڈینیٹس ہیں ایک آپ کے پاس ایکس ایکس جسے ہم ابسیسہ کہتے ہیں اب ایکس ایکس کی دو ڈاریکشنز ہیں ایک اس کی رائٹ سائیڈ ہے جو کہ پوزیٹیو اور دوسری اس کی لیفٹ سائیڈ ہے جو کہ نیگٹیو اسی طرح دوسرا کوارڈینیٹ آپ کے پاس وائی ایکس ہے جسے ہم اورڈینیٹ کرتے ہیں یہ اس کے سپیسیفک نیم ہے اورڈینیٹ اور اس کی بھی تو ڈاریکشنز ہیں ایک اپر ڈاریکشن ہے جو پوزیٹیو ہے اور ایک اس کی لور ڈاریکشن ہے جو کہ نیگٹیو ہے اب ان ٹو سٹریٹ لائنز سے اس کارٹین پلین کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے نمبر وان فرسٹ کوارڈینٹ سیکنڈ کوارڈینٹ تھرڈ اینڈ فورت یہ انٹی کلاک وائز آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورت یہ فورت کوارڈینٹ اب یہ کوارڈینیٹ یہاں پہ کلیر ہوگے کہ ٹو کوارڈینیٹس ہیں ایک اپسیسہ اور دوسرا آرڈینیٹ اب بات آتی ہے جو میٹری کی جو میٹری مینز کی کوئی شیپ بنانا وہاں پہ وہ شیپ ٹرائینگل بھی ہو سکتی ہے ریکٹینگل بھی ہو سکتی ہے اور وہ سکیر بھی ہو سکتی ہے اب وہ شیپ کیسے بنتی ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ شیپ جوتی ہے ہمیشہ گراف پیپر کے وہ جو ہم نے کارٹن پلین بنایا ہے اس کے پوائنٹس کو آپس میں جوائن کرنے سے کوئی شیپ بنیں گی اب یہ بات کلیر ہوئی کہ کوارڈینٹ جیومیٹری کیا تھی دا سٹیڈی آف جیومیٹریکل شیپس ان دا کارٹن پلین ایک کارٹن پلین کے اندر جیومیٹریکل شیپ جو بھی بنیں گی وہ کوارڈینٹ جیومیٹری کیا تھی ہے فار ایکزمپل اگر ہم اس کے پوائنٹس کوئی بھی ایک کیام بھی لیتے ہیں کہ ایکس کے اوپر یہ ایک پوائنٹ ہے وائی کے اوپر یہ پوائنٹ ہے ان دونوں کو میچ کرنے سے یہ ایک پوائنٹ ہمیں ملا ہے اسی طرح دوسری سائٹ پر آپ کے پاس آپ کے پاس یہ ایک پوائنٹ ملتا ہے تو اسی طرح اس سائٹ پر بھی کوئی پوائنٹ ایک بن جاتا ہے آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس جو پوائنٹس مل رہے ہیں آپ دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس فار اگزمپل یہ مل جاتا ہے آپ ان کو میچ کرنے سے ہمارے پاس ایک باقیدہ شیپ بنتی ہے اور اس شیپ کو ہم کہتے ہیں کیاوڈینیٹ جیو میٹری یعنی کہ اس کو اوپر باقیدہ کوئی شیپ بن جائے اس شیپ کو کوارڈینیٹ جیو میٹری کہتے ہیں اب یہی جو کوارڈینیٹ جیو ہے شیپ تھی اب ان کے پوائنٹس جو دیئے گئے تھے پوائنٹس کے درمیان ڈسٹینس خلاب ہے فار این U رو کے پاس پوائنٹ اے ہیں یا کے gripsیں بی ہیں یا آپ کے پاس بی ہیں اب A سے B کا distance بھی find کہہ جا سکتا ہے B سے D تک کا D سے C تک C سے A تک اب ہمارا next step یہ ہے کہ جو distance find کرنا ہے A سے B تک یا B سے D تک یا D سے C تک جو distance find کریں گے وہ کس طرح کریں گے اب وہ distance find کرنے کے لیے آپ کے پاس باقیدہ ایک فارمولا ہے D mod is equal to X2 minus X1 plus Y2 minus Y1 یعنی کہ X2 plus minus X1 اس کا اوپر سکیر ہے Y2 minus Y1 اس کا بھی whole square ہے اور سارے کا پھر سکیر روٹ ہے یہ اس کا وہ فارمولا ہے جو distance between two points find کرتا ہے وہ two points کون سے تھے جیسے یہ آپ کے پاس A اور B ہے یا B اور D کوئی بھی تھے ان کے درمیان جو distance یہ تھا اس کو find کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے X2 minus X1 plus Y2 minus Y1 اب بات آتی ہے کہ اس کے جو elements تھے یہ X2, X1, Y2, Y1 یہ کیسے میں پتا چلے گا کون سے کس point کی ہیں ہمیشہ جو آپ کے پاس point first ہوگا جیسے یہ question کے اندر ہے جو first point ہوگا اس کے first elements جو ہوتے ہیں یہ X1, یہ Y1 ہوتا ہے اسی طرح جو دوسرا point ہم نے find کرنا ہے جس کا distance ان کے جو elements ہوں گے وہ آپ کے پاس X2 اور Y2 یعنی کہ یہ آپ کے پاس point ہے A اور B ان دونوں کے درمیان ہم نے distance find کرنا ہے وہی distance آپ کے question کے ذریعے میں یہاں پہ سمجھاؤں گا کہ کیسے ہم نے find کرنا ہے اب اس میں آپ کو یہ بات ابھی ہم نے کی تھی کہ کیسے میں پتا چلے گا کہ X1 کونسا ہے X2 کونسا ہے Y1 کونسا Y2 کونسا ہے اس کے لیے جو first point آپ کا ہے اس کے دونوں elements 1,1 ہوتے ہیں یعنی کہ X1, Y1 اسی طرح جو B point آپ کو گا اس کے دونوں elements آپ کے پاس X2 اور Y2 ہوں گے اب یہاں پہ میں نے لکھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس X1 آگیا یہ آپ کے پاس X2 آگیا اسی طرح یہ آپ کے پاس Y1 آگیا یہ آپ کے پاس Y2 آگیا اب یہ point A اور B کے درے میں distance ہم find کرنا جا رہے ہیں اب کیا لکھیں گے AB mod is equal to X2 minus X1 کا whole square plus Y2 minus Y1 کا whole square اور سارے کا square root اب اس کی values ہوں یہاں پہ put کر رہے ہیں X2 کی value آپ کے پاس ہے 3 minus X1 کی value آپ کے پاس ہے 2 سارے کا whole square plus Y2 کی value آپ کے پاس ہے minus 6 minus اب یہ minus اور یہ minus کیونکہ دونوں اپس میں multiply ہوں گے جب یہ دونوں multiply ہوں گے تو minus minus یہ بن جے گا آپ کے پاس plus اور سارے کا whole square اور پھر اس کے بعد اس کا square root اب 3 میں سے 2 کو minus کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 1 اس کا square plus 6 میں سے 6 کو minus کریں کیوں plus 6 اور minus 6 اس کا square کیا ہوگا 6 میں 6 کو minus کیا تو آپ کے پاس 0 0 کا square اب 1 کا square بھی 1 ہوتا ہے 0 کا square بھی 0 ہوتا ہے اب ان دونوں کو ہم add کریں گے 1 plus 0 1 ہوگا اب 1 ایک ایسا نمبر ہے جس کا square بھی 1 ہوتا ہے اور square root بھی 1 ہوتا ہے یعنی کہ 1 کا square root کیا آگیا آپ کے پاس 1 یہ آپ کے پاس a b جو تھا distance آگیا 1 یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جو distance ہے وہ کتنا ایک point کا ہے صرف یعنی کہ اس کے درمیان 1 ٹھیک ہے یہ distance ہے یہاں تک بات کلیر ہوگی کہ distance ہم کیسے find کرتے ہیں اب ہمارے پاس اسی exercise کا question number 2 آ جاتا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک point جو ہے اس کا ایک ہی element دیا جائے اور دوسرے point کا دوسرا element دیا جائے تو کیسے ہم ان کے درمیان distance find کریں یعنی کہ ایک ایک element دیا جائے دوسرا element نہ ہو اب جو element آپ کے پاس موجود ہے it's okay جو موجود نہیں ہے وہ elements آپ کے پاس zero zero ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ elements zero zero for example question یہ تھا کہ let p be the point on x-axis p جو point آپ کے پاس وہ کس کی اوپر ہے x-axis کی اوپر اور q point جو آپ کے پاس ہے وہ y-axis کی اوپر اب وہ y positive بھی ہو سکتا ہے y negative بھی ہو سکتا ہے اسی طرح x positive بھی ہو سکتا ہے x negative ہو سکتا ہے وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ positive ہے یا negative ہے وہ یہ point دیکھے ہم پتا چلے گا کہ اگر یہ positive ہے اس کا مطلب positive وہ coordinate پہ ہے اگر وہ negative ہے تو اس کا مطلب ہے negative coordinate پہ ہوگا find the distance between p and q p اور q کے درمیان distance find کریں اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جو point آپ کے پاس x-axis پہ ہے وہ ہے 2 x والا آپ کے پاس 2 ہے اب جو point x-axis کی اوپر ہے وہ parallel to y جو number جو بھی point parallel دوسرے کو ہوتا ہے اس کی value 0 ہوتی ہے یعنی کہ اگر x آپ کے پاس 2 ہے تو y آپ کے پاس 0 ہوگا اس طرح کیونکہ اس نے point یہ کہا ہے کہ a point آپ کے پاس 2 for example یہ ہی تھا اسی پہ ہم کر رہے ہیں یہ 2 یہ point آپ کے پاس ہے لیکن y-axis نہیں ہے جب y-axis نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس 0 ہے اس لئے یہاں پہ کیا آگیا 0 اسی طرح q point ہم لیتے ہیں q point میں اب دیکھیں اس نے کہا وہ تھا y-axis پہ y positive 3 یہ point تھا اب یہ q point آپ کے پاس یہاں پہ تھا p point آپ کے پاس یہاں پہ تھا اب جو q ہے وہ آپ کے پاس ہے y-axis پہ point ہے اور یہ parallel ہوگا x-axis کے جب یہ parallel x-axis کے ہوگا تو اس وقت اس کا x یہ 0 ہوگا ٹھیک ہے x آپ کے پاس 0 ہے y آپ کے پاس 3 ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر ایک ایک point دیا جائے point کے اندرے ایک ایک element دیا جائے تو دوسرا element کیسے find کرتے ہیں اب وہ find ہو گیا اب ہمارے پاس point پورا بن گیا ہے کہ x آپ کے پاس 2 ہے اور x2 آپ کے پاس 0 ہے اسی طرح y1 ادھر آپ کے پاس 0 ہے y2 آپ کے پاس 3 ہے اب یہی values جو تھی ہمارے پاس یہ x1 x2 y1 y2 کی اس فارمولا distance فارمولا کے اندر ہم put کریں گے put کر کے تو ہم اس کا distance find کر سکتے ہیں اب کیسے x2 آپ کے پاس ہے 0 minus x1 آپ کے پاس ہے 2 اب ہم نے اس کا لیا square plus اسی طرح y2 آپ کے پاس ہے 3 اور y1 آپ کے پاس ہے 0 اس کا ہم نے لیا square سارے کا square root اب 2 میں سے 0 کو minus کیا تو آپ کے پاس یہی minus 2 ہی بچا جس کا square اور 3 میں 0 کو minus کیا تو آپ کے پاس بچ گیا ہے 3 جس کا square اور سارے کا پھر square root اب 2 کا square minus 2 ہو یا plus 2 اس کا square 4 ہی ہوتا ہے کیوں minus multiplied by minus plus 2 2s are 4 اسی طرح 3 کا square کہا گا آپ کے پاس 9 دونوں کو ہم نے ایڈ کیا 9 اور 4 بن گیا آپ کے پاس 13 اب 13 کم square root find نہیں کر سکتے کیوں یہ ایک prime number ہے جب prime number ہوتا ہے اس کا square root find نہیں ہوتا یعنی کہ یہ آپ کے پاس irrational number ہے ٹھیک ہے اب اس کا square root find نہیں کر سکتے یہی اس کے ان دونوں کے درمیان distance ہے 13 square root means کہ decimal point میں اس کا answer آئے گا کہ آپ کے پاس یہ 3 point something یعنی کہ ان دونوں کے درمیان 3 کا distance بنے گا 1 2 3 ٹھیک ہے یہ 3 کا distance تقریبہ ان کے درمیان بنے گا یہ تو یہ تھا آپ کے پاس question number 2 کہ کیسے ہم نے اس کو find کرنا ہے یہ تھے آپ کے exercise 9.1 انشاءاللہ عزوجل دوبارہ پھر ہم exercise 9.2 کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ